اسلام علیکم گائز تو کیسے آپ سب امید کرتی ہو سب ٹھیک ہوں گے بہت خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے تو گائز آج ماما بنا رہی تھی پلاو تو یہ چھولیا پلاو ہے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ریس پی شیئر کر دیتی ہوں کیونکہ یہ بہت مسئلے گی بنتے ہیں اور میرے تو فیوریٹ ہیں تو چھولیا پلاو بنانے کے لیے یہاں پر ماما نے ایک کب چھولیا لیا تھا جس کو واش کر لیا تھا چھولیا بنانا تو بہت آسان ہے اس کو پکانا بہت آسان ہے بہت اس کو نکالنا بہت مشکل ہے تو پلاو بنانے کے لیے یہاں پر ماما نے ایک بڑے سائز کا پیاس لیا تھا تھوڑے سے گارلک کلوف اور ادرک کو باریک چوپ کر لیا تھا تو یہاں پر آپ نے ادرک لسن کا پیسٹ ایٹ نہیں کرنا اس کو ثابوتی ایٹ کر دینا ہے اور مسائلے کے ساتھ اس کی اچھے سے بنائی کر دینا ہے تو یہاں پر جیسے ہی پیاس میں گولڈن براؤن کلر آئے گا تو اس میں ہم ماما پانی سوری تھوڑا سا زیرہ ایٹ کریں گی اور اس کے بعد اس میں پانی ای نہیں تو ادر آپ نے اس کو زیادہ براؤن میری کرنا یعنی کہ جننے سے پہلی کی جو سٹیج ہوتی ہے اتنا آپ نے پیاس کو براؤن کر لینا ہے اور پانی ایٹ کر کے اس کو کوک کر لینا ہے تو یہاں پر ابھی ماما نے اس میں دیکھ سکتے ہیں پانی ایٹ کرنے کے بعد اس کو کوک کی ہے اس میں بابلز پرنے لگے ہیں تو اب اس میں ماما سپائسی ایٹ کریں گی تو سپائسی میں سب سے پہلے ماما نے یہاں پر ایٹ کیا ہے ونٹی سپون چیلی فلیکس تھوڑا سا اس میں چائنی سولڈ کریں گے اور اس کے بعد ماما نے اس میں وائٹ سولڈ بھی ایٹ کیا تھا اس کا ریکارڈ کرنا میں بھول گئی تھی تو اس کے بعد ماما نے اس میں ایٹ کر دیا تھا یہ چھو دیا جس کو نکال کے واش کر لیا ہے اور اسی کے ساتھ اس میں ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا دھنیا پاورڈر اور سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پر میں آپ کو سپائسیز اگر بتا دوں کیونکہ ماما جب جیسے ایٹ کر رہی تھی نا ویسے آپ کو تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی تو آپ نے اس میں ایٹ کرنا ہے سب سے پہ سکلے اس میں ایٹ کر دیں اپنی ٹیس کے ایک آرمک逼س پون یا جتنا بھی آپ ایٹ کرتے ہیں اس کے بعد اپنی جس ایٹ کر دے�� مضوطہ گیوپ ہے آپ اس پram خوت کر دیں چھلی فکس ایٹ کر دیں دریاء پاورڈر اور زیرہ ایٹ کر دیں اس کے علاوہ 2019 Wood Spies پีس میں ایٹ ہوتا ہے پلاو مسالہ کبھی بریانی مسالہ پاورڈر Xinبا ریانی مسالہ کبھی جتا ہیٹ کرتے ہیں ان بیجنے م analyze pizza رسولی است چلیس پاسیس پاک passo مثل ق magical Espa اور اس کے بعد اس میں ماما چاوال ایٹ کر دیں گی تو ماما یہ سبھی چیزیں بہت جلی زلی کر دی تھی کیونکہ آپ کو بتا ہے ماموں کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا ان کی کوئی میئرمنٹس نہیں ہوتی ماما صرف اندازے سے کھانا بناتے ہیں اور آبیسلی بہت مزے کا بنتا ہے تو یہاں پہ اب ماما نے چاوال بھی اس میں ایٹ کر دیئے تھے اس کے بعد ماما اس میں ایٹ کر رہی ہے ایک بڑے سائز کا ٹماتر جس کو سلائسیز میں کٹ کر لیا تھا تو مسالے میں آپ چاہیے تو مسالے میں بھی اس کو ایٹ کر کے اس کی بنائی کر سکتے ہیں ماما اس میں ایٹ کر رہی ہے ایک بڑے سائز کا ٹماٹر اور اسوں کے ساتھ اس میں ایٹ کر کریں گی تو اس سے پھلایور بہت اچھا ہوتا ہے تو گریرنچیلی آپ نے سبھی ایٹ کرنے کی جب آپ اس میں پانی ایٹ کرتے ہیں کوئی بھی چیز آپ اگر آپ بنا رہی ہو تو آپ اس میں پانی ایٹ کرنے کے بعد گریرنچ کٹ کریں گے تو گریرنچیلیے کا الگی فلیور آتا ہے inspب bleibt پانی کے درائی ہونے تک اس کو کوک کریں گے جیسے ہی پانی درائی ہوگا ایک بار مکس کر لیں گے اور اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے پلاو مسالہ پاورڈر اور اس کو ایک بار مکس کر لیں گے تو یہ سٹیپ آپ تب بھی کر سکتے ہیں جب آپ اس میں پانی ایڈ کریں پلاو مسالہ پاورڈر کے لئے دم لگا لیں گے اور پھر میں آپ کو دم کے بعد فائنل لک دکھاؤں گی تو یہاں پہ ہماری لائٹ چھے لگی تھے تو ممہ نے پانی ایڈ کے بعد دم ہٹا دیا تھا اور چاب لوگوں کو تھوڑا مکس کر لیا تھا تو یہاں پہ ہمارا پلاو بلکو رائے دیا ہے تو آئی ہوف سو آپ کو آج کی ویڈیو چھے لگی ہوگی ویڈیو چھے لگے ویڈیو کو لائک اپنٹ اور شکر کرنا مت بھی لے گا اس لیے کے ساتھ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ